جی بسم اللہ میاں ٹریکٹرز کی جانب سے آج یورو فورڈ کا ریبیو قرار رہے ہیں آپ کو یورو فورڈ دوزار بارہ موڈل اس کے انجن کی جو کنڈیشن ہے اس کو اس کے رنگ کیے گئے ہیں اور باقی دوزار بارہ موڈل ہے اور اس کی آپ کنڈیشن چیک کر لیں اوورال جو مکینیکل ہے ٹریکٹر کا وہ مکینیکل ہی اچھا ٹریکٹر لگ رہا ہے بہت بار حال ہے لیکیج وغیرہ اس کی کافی نظر آ رہی ہے اس کے فرانٹ ریویو بھی آپ کو دکھایا ہے اب آپ کو اس کو جو لیفٹ سائیڈ والا ریویو ہے وہ دیکھیں یہاں پر اس کا جو لگا ہوا ہے چرنیٹر وغیرہ اور یہ دوستو چار سلینڈر ٹریکٹر ہے اور اسی اچپی ہے اسی اور پاور ہے چار سلینڈر ہے اور یہ کافی کی گئی جائے فورڈ کی جس میں انجن جو ہے وہ نیو والنڈ کا ڈالا گیا ہے اور ابھی تھوڑی بہت چینجنگز کی گئی ہے جس میں اس کو فورڈ کی شیپ دی گئی ہے دوزار بارہ موڈل ہے فرانٹ بھی اور سائر پوراڑا بھی اس کا فورڈ کا ہے تھوڑا سا دوبارہ مکینیکلیس کا آپ کو ریویو بھی اچھا مکینیکلیس کی بات کی جائے تو لیکیج کافی ہے اس کی ڈیزل کی اور موبلیل کی اور اس کا یا تو خیال نہیں رکھا گیا ٹریکٹر کا صفائی کی کیڈیشن بھی آپ کے سامنے ہے اور اور ڈرالک کی لیکنگ بھی اس کی تھوڑی بہت نظر آ رہی ہے تو یہ کمپنیوں سے ریکویسٹ کی جاتی ہے چلو آپ ایک اچھی بات ہے ایک نئی کمپنی آئی ہے پاکستان میں نہیں ہے ابھی کیونکہ یہ ابھی تک ٹریکٹر اس میار کے نہیں ہوئے کہ اوورال یہ اتنے پاپولار ہو جائیں کہ ان کا نام چلے اسی طرح سے یہ کنڈیشن بھی چیک کر لیں ایسے لگ رہا ہے کہ یہ ٹریکٹر تقریباً کوئی تیس ایک سال پرانا ہے خراشیں دیکھ لیں اس کی اور اس کا جو کلر ہے اس کی کنڈیشن دیکھ لیں ریڈیٹر اور اس کی جو نیٹر کی کنڈیشن بھی آپ چیک کریں اور چیمر کی کنڈیشن اور شور بھی ایسا لگتا ہے کہ قریباً پندرہ سال پرانی سلیم سر کا اکترانہ ڈیشن ایک چیزیں ٹوٹلی فورڈ کی کنڈیشن ایک نگلیڈ فورڈ تھا اس کی پیدان بغیرہ ماشیہ بڑے اچھی نون لگائی ہیں اب ساہی تو یہ نون چینج کر دی ہیں اس کے ریم بغیرہ بھی اسی شیپ میں ہیں اور فرانت ریم بھی اسی شیپ میں ہیں کنڈیشن بھی آپ کے سام نہیں ہے لیکن برحال کچھ جو مالکان ہیں ان کو بچھا یہ کہ ٹریکٹر کافی مہنگے ہیں اور ان کو سنبھال کر رکھا کریں بہت شکریہ کنڈیشن بھی آپ کو لائک بھی کریں شیر بھی